اسلام علیکم ایویرون آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم لوگ کیسے سائیڈیشن جینریٹر یوز کر سکتے ہیں فر فری انسکریبر یہ ایک ویب سائٹ کا لنک ہے آپ اس لنک کو نوڈ کر سکتے ہیں scribr.com slash apa dash سائیڈیشن dash جینریٹر slash اس ویب سائٹ کے لنک کے تھو آپ ایزی لی جتنے بھی ریسرچرز ہیں یا جو بھی آرٹیکل پبلش کرانا چاہتے ہیں پروفیشنل سٹوڈنٹس whoever want to cite references in APA style تو وہ یہاں سے فری جو ہے وہ citation جینریٹ کر سکتے ہیں سو یہ automatically جینریٹ کرتا ہے بالکل accurate references بالکل ایک صحیح references آپ کو نکال کے دیتا ہے جو واقعی APA style میں ہوتا ہے without any mistakes and automatically کیسے نکال کے دیتا ہے یہ یہاں پہ دیکھیں آپ کسی بھی ویب سائٹ کا کسی بھی جرنل آرٹیکل کا کسی بھی بک کسی بھی ریپورٹ کسی بھی image اور ایدر بہت ساری اور چیزیں ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں سے APA style میں ریفرنس ایڈ کر سکتے ہیں جب میں نے ادھر کیا تو ادھر میں دیکھیں بہت ساری چیزیں آگئیں کہ اپلیکیشن آرٹ ورک کانفرنس پروسیڈنگ یہ جتنی بھی نیوز پیپر آنین ویڈیو پی دی ایف ڈاکومنٹ جتنی بھی یہ ساری نام دیئے ہیں ویکی پیڈیا ویب سائٹ انپبلش جرنل آرٹیکل ورڈ ایڈیو ویڈیو ویڈیو بھی تو اب ہر یہاں سے ہر کانفرنس آرٹیکل کا ڈیٹا سیٹ کا یہاں پہ ریفرنس APA style میں سائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کیسے کریں گے جسے کریں گے لیکن اس ویب سائٹ میں بھی نیچے انہوں نے تھوڑا آپ کو گایٹ کیا ہوا ہے کس طریقے کرنا ہے لیکن وہ بہت جلدی میں بتا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کیا کیا پہلے ویب سائٹ سیلیکٹ کی پھر اس ویب سائٹ کا یہاں پہ انہوں نے لنک لگا دیا لنک چیزی لگایا تو اس ویب سائٹ میں جتنی اور اس کے بعد انہوں نے یہ اپشنز آئیں گے اپشن میں جو آپ کا ٹائٹل تھا آپ نے وہ سیلیکٹ کیا اور یہ پوری انفرمیشن جتنی بھی اس ویب سائٹ پہ آگئی اور انہوں نے سائٹ سورس کر دیا اب تین سورس آئیں اس میں سے جو آپ کو resamble کر رہی ہے جو اس میں آپ تچ کر کے ان تیکس سائیٹیشن کر دیں گے کہ آپ کو پیرا وہاں پہ تیکس سائیٹیشن میں اس کو کیسے لکھنا ہے تو ان نیو ریسرچ پروم اکارڈنگ تو دس ریسرچ یہ اس طرح سجا گیا بہت جلدی جلدی ہے ہو سکتا آپ کو اتنا نہیں سمجھ جائے تو ہم لوگ اس کو پیکٹیکلی یہاں پہ کر کے لکھتے ہیں پہلے میں ایک ویب سائٹ کا لنک لیتی ہوں کہ مجھے ویب سائٹ کو اپ اس ٹائل میں کیسے جانویٹ کرنا ہے تو پہلے میں کیا کروں گے اچھا آپ کو اس چیز کے بارے میں بالکل کنپرم ہونا چاہیے کہ آپ کسی ویب سائٹ سے چیز اٹھا رہے ہیں کسی نیو سپے پر سے چیز اٹھا رہے ہیں اگر آپ یہاں پہ کچھ غلط لکھ دیں گے جیسے آپ کانفرنس بک کا لے رہے ہیں کسی بک میں سے اٹھا رہے ہیں لیکن آپ یہاں پہ تچ کر دیں گے جنرل آرٹیکل میں تو وہ کبھی بھی بلکل صحیح انفرمیشن آپ کو نہیں نکل کھے گے اگر وہ لنکی آپ کو بول دے گا کہ یہ رونگ لنک ہے یا وہ آپ کو انفرمیشن دے گا ہی نہیں تو سب سے پہلے یہ چیز کی آپ کو نوہا ہونی چاہیے کہ آپ کسی ویب سائٹ سے اٹھا رہے ہیں یا آپ کسی جرنل آرٹیکل سے اٹھا رہے ہیں کسی بک سے اٹھا رہے ہیں یا وہی رپورٹ ہے یا وہی ایمیج ہے کیا چیز ہے جہاں سے آپ ریفرنس لے رہے ہیں پھر اس کے اکورڈنگ ہی آپ اس اپشن کے اوپر ٹچ کریں گے ٹھیک ہے اب چلیں پہلے ہم جرنل آرٹیکل کا کرتے ہیں کہ ہم نے جرنل آرٹیکل جو ہے اس کا لنک اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو جرنل آرٹیکل میں سب سے پہلے جو ہے وہ میں یہ ایک آرٹیکل لیتی ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ہے یہ والا آرٹیکل اب یہ ریسرچ گیٹمیٹ آرٹیکل پڑھا ہوا ہے انہوں نے کہا یہاں تو آپ اس کا لنک دے دو اب لنک کے بجائے میں بہتر سمجھتی ہوں کہ ہم اس کا دی او آئی نمبر دے دیں تاکہ ایکزیکٹ وہ اسی چیز کو ہی نکالے جو ہم لینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس کا کاپی لنک ایڈرس کیا جو دی او آئی نمبر تھا اب آپ اس میں دیکھیں اشوک کمار اور بھلا یہ تین اس کے لانس نیم تھے لانس نیم ہے آؤثرز کے یہ تین آؤثرز ہونے چاہیے دوبارہ میں اسی لنک پر گئی ہوں یہاں پہ انہوں نے کہا یہاں تو آرٹیکل کا ٹائٹل ہو یعنی اس کے جو پی ڈی ایف والے کا ٹائٹل یہاں تو ڈی آئی نمبر میں نے ڈی آئی نمبر جو یہاں پہ پیسٹ کر دیا اور سرچ کا آپشن یہاں پہ کر دیا ٹھیک ہے اب جب میں سرچ کرتی ہوں تو وہ مجھے سیم وہی کہہ رہا ہے لانس نیم دیکھیں اشوک تھا گمار تھا تو یہی چیز تھی 2018 تھا اور بھلا تھا ٹھیک ہے اب مجھے ان تینوں یہی سیم چیز تھی جو مجھے چاہیے جس کا مجھے ریفرنس چاہیے تو دیکھیں جب میں نے اس کے اوپر ٹچ کیا تو آرڈومیٹک کبھی خودی ساری انفرمیشن نیچے آگئی جتنی جتنی آبیلیبل تھی وہ سب انفرمیشن آگئی ایسے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی یا اگر مجھے اپنے لنک میں DOI نمبر چاہیے یا مجھے URL چاہیے یا اقارڈنگ جو نیورسٹی یا اقارڈنگ جو جنرل آرٹیکل ریکوارمنٹ ہوتی ہے کہ آپ سے وہ URL مانگ رہے ہیں یا DOI نمبر مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس میں سے خوش بھی کریں آپ کی مرض یہ URL کریں گے تو URL نہیں آیا اس لئے کیونکہ آپ نے اوپر DOI نمبر دیا تھا اس میں DOI نمبر ہی آئے گا اب آپ اس کو سائٹ سورس کریں گے تو یہ آپ کے پاس سورس ریفرنس آ جائے گا یہ پورا ایک ریفرنس آ گیا APA سٹائل میں ٹھیک ہے یہ تو آپ نے جب last میں ہموں ریفرنسز کی لیسٹ دیتے ہیں اس میں ایڈ کر دیا لیکن اب آپ اس کو کیسے ایڈ کریں گے وہاں پر اپنی اگر آپ نے اس آرٹیکل میں سے کوئی پیراگراف اٹھایا ہے ٹھیک اس کو پیراپریز کیا ہے اب اس کو مرضی کیا اپنیمی ارخواہ اپنیمی صرف ایڈ کرتے ہیں ایک بڑ ریفرنس آ ڈ کرنیمی اچھیک اسے اچھیک ٹھیک ہے تو اس میں دو سے زیادہ اثر تھے تو ہم کیا کریں گے ان ریسرچ پرم اشوک ایٹ آل 2018 پھر اس کے بعد اس کا باقی کا پورا سنٹنس اس میں کنٹینیو کریں گے جب ہم اشوک ایٹ آل 2018 شروع میں لکھ دیں گے تو اس کی جو پیرافریز کیوئے views کمنٹس جو ہیں وہ بادمائیں گے لیکن اگر ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر ہم پورا پیرا گراف لکھتے ہیں پھر پیرا گراف میں فل سٹاپ لگانے سے پہلے اس پیرا گراف کو ختم کر کے ہم بریکٹ کے اندر اشوک ایٹ آل 2018 لکھتے ہیں یہ چیز ہمیشہ یاد رکھی گئے میں اس کو فردر آگے نیکس سلائیڈ میں اور سلائیڈ میں اور کلیئر کر دوں گی ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہمارے باس ٹیکس سائیٹیشن کا بھی آ جاتا ہے ریفرنسز کا ٹھیک ہے یہ تو ہم نے ایک جرنال آرٹیکل کا لے لیا اب اس کے علاوہ ایک اور جرنال آرٹیکل کا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سپلائی چین یہ ماں رے پاس ایک اور آرٹیکل ہے کندکٹنگ کیس سٹڈی اب اس کا بھی میں کیا کروں گی دی او آئی جو ہے وہ کپی کر لوں گی کپی کر کے میں اس کو جو ہے وہ دوبارہ یہاں پہ پیسٹ کروں گی ٹھیک ہے یہاں پہ پیسٹ کروں گی تو یہ ہمارے پاس دوبارہ سے پوچے گا ہاں پہ یہی انفرمیشن تھی ٹھیک ہے اب یہ ساری انفرمیشن خود ہی اس نے فیر ان کر لیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دی او ای ای نمبر دیا ہے کیونکہ ہم نے اوپر دی او آئی نمبر ہی دیا تھا اس کو یو آرل نہیں دیا تھا تو اب ہم اس کو سائٹ سورس کر لیں گے آپ کے پاس اگر اس کا یو آرل ہوگا تو آپ دی او آئی کی جگہ یو آرل لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس دو ریفرنسز آگئے تو اب اس میں سے ہم کونسا لیں گے ہمارا جو وہ والا تھا وہ انٹرنیشنل جارنل کی بات کر رہا تھا جیسے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہے یہاں پہ یہ کونسا جارنل ہے ہمارے پاس انٹرنیشنل جارنل ہے تو یہاں پہ یہ سیکنڈ ریفرنسز جو ہے وہ بالکل صحیح ہے انٹرنیشنل جارنل کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی تو ہم اس کو کپی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لنک ٹو کپی اور اس کے بعد اس کو تیکس ایٹیشن میں پھر وہی چیز آگئے کہ اس ریسرچ پھر اس کے بعد پورا پیراگراف جب وہ پیراگراف ختم ہو جائے گا تو اس پیراگراف میں فل سٹوپ نہیں لگائیں گے بریکٹ اوپن کر کے یہ چیزیں لکیں گے لاسٹ نیم آئے گا آخر کا فر ایکزمپل کسی کی کاسٹ ہے ڈیش بھٹو تو اس کا نام ہے آمنا بھٹو ٹھیک ہے تو آمنا سکپ کر کے بھٹو لگے گا کما اور 2014 اس کے بعد بریکٹ بند اور پیراگراف بھی ختم اگر آپ نے کیا کیا ہے ان ریسرچ فرم آمنا 2014 پھر کیا ہوگا کہ جب ہم لکھتے ہیں پیرا گراف کے تو دونوں چیزیں بریکٹ میں آتی ہیں جب ہم شروع میں لکھتے ہیں تو اس کا جو لکھتے ہیں وہ بریکٹ سے باہر ہوتا ہے صرف یہ بریکٹ کے اندر ہوتا ہے اور اس کے بعد باقی کا سنٹینس کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ ان تیکسٹ سائیٹیشن میں لکھنے کے سٹائل ہیں جس کو دونوں سٹائلوں کو کیا کہتے ہیں دونوں سٹائل کو کیا کہتے ہیں آگے فردر اس کو اور تھوڑا سمجھ لیں گے تو یہ ہو گیا ہمارا اچھا اب ہم اگر دیکھیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایمیج میں اس کو کیسے کرنا ہے پرس کریں آپ نے کوئی ایمیج اپنی اس میں ڈالا ہے کہیں سے لے کے تو آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں ایمیج پہ جائیں ٹھیک ہے اب وہ ایمیج آن لین ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے ایک ایمیج لیا ہے اوکے اوپن ہو جائے اب اس کا میں یو آرل نہیں دوں گی کیونکہ یہاں پہ دیکھیں جب میں نے ایمیج پہ کلک کیا تو وہ مجھ سے ایمیج کی کچھ چیزیں مانگ رہا ہے زیادہ نہیں ٹھیک ہے تو ایمیج کا ٹائٹل کیا ہے ایمیج یا فگر جو آپ نے لیے اس کا ٹائٹل کیا ہے تو یہاں پر اگر میں جاؤں تو میں نے یہ والی پکچر لیے اب میں کیا کروں گی اس پکچر کے ٹائٹل کو کوپی کروں گی پوری ایک ہیڈنگ اس کو نہیں کیونکہ ایمیج اور فگر prep پہوچھ رہا ہے پھر اس کے بعد پہوچھ رہا ہے وہ کیا ہے وہ کئی گراف ہے اگر کوئی گراف اٹھایا ہو گا تو آپ گراف ٹکھیں گے لوگ گراسی رہاں ٹکھی گے لوگاں ٹہاں ہو گی تو میرا میں نے فوٹو گراف ٹھائی ہے یقů ٹھا ٹکαιے تو میں بھی یعنی آنے ٹ profitable یہ میں نے فوٹو گراف ٹکھی دیا اب زیادہ نے مجھ سے مجھ سے لنک مانگ رہا ہے تو میں کیا کروں گی یہ لنک جہاں سے میں نے یہ فوٹوگراف اٹھائی ہے اس لنک کو میں یہاں پر جو ہے وہ پیسٹ کر دوں گی ٹھیک ہے کچھ چیزیں آپ کو دینی پڑیں گی اب وہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے کہ اس کے last name کیا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو بندی ہے ٹھیک ہے اس کا first or last name ٹھیک ہے اس کو copy کر لیتے ہیں یہ پوری information copy کر لیتے ہیں کیونکہ نیچے ہم سے وہ بھی مانگی گا ٹھیک ہے ears کی بھی detail مانگی گا اب ہم نے کیا کیا یہاں پہ اس نے ہم سے last name اور اس کا initial name مانگا تھا تو اس کا Alexander جو تھا وہ last name تھا تو یہ last name ہم نے اٹھا لیا یہاں سے یہاں پہ پیسٹ کر دیا اور اس کو remove کر دیں گے اور year ہمارا منت ہمارا کون سا ہے 11 november ہے اور day 26 ہے اور 2021 جو ہے وہ اس کا year ہے تو یہاں سے اس کو remove کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہماری information اب وہ پوچھ رہا ہے ویب سائٹ کا ٹائٹل کیا ہے تو ویب سائٹ کا ٹائٹل یہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جو مین اس پوری اس کا ٹائٹل ہے وہ ہم یہاں پہ اس کو اس طرح سے دیں گے ٹھیک ہے اب اس کو سائٹ سورس کریں گے تو ہمیں APA میں اس نے دے دیا یہ دیکھیں بہت ایزی پروسیجر ہے اس کا تو یہ تین چیزیں آگئیں ٹھیک ہے اب ہمیں اس میں سے کون سا چاہیے تھا یہ والا چاہیے اچھا اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی اس میں سے references نکالیں جیسے ابھی آپ کے سامنے میں نے ایک یہ نکالا تھا وہ سیف ہوتا جائے گا اس میں ٹھیک ہے جب تک کہ آپ اس کو یہاں سے جا کے کلیر نہ کر دیں تو یہ کہ آپ کی جتنے بھی سورسیں ہیں وہ سیف ہوتی رہیں گے آپ کو یہ بینیفٹ بھی اس میں ٹھیک ہے کہ آپ سے اگر ڈیلیڈ بھی ہو جاتی تو یہاں پہ سیف ہوں گی آپ آرٹیکل میس کر دیتے ہو وہ یہاں پہ سیف رہے گا جب تک کہ آپ خود یہاں سے ڈیلیڈ نہ کر دیں اب یہاں سے کپی کرنے کے بعد مجھے ٹیک سائیٹیشن میں چاہیے تو ٹیک سائیٹیشن میں پھر سے میرے پاس ایسے آگئے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس انفرمیشن آگئی اس طریقے سے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم پکچر کر لیا اب ہم کر کے دیکھتے ہیں کسی بھی ایک ویب سائٹ کا ویب سائٹ میں میں گئی ہوں اور یہاں پہ میں نے بتایا کہ مجھے ویب سائٹ ہے تو اب میں یہاں پہ جاتی ہوں یہ میرے پاس ایک ویب سائٹ کا لنک ہے ٹھیک ہے اب میں آپ اس کو پیسٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس ایک ویب سائٹ کا لنک تھا تو اب دیکھیں بالکل ایک زیک وہی آگیا گیونگ الٹی میٹم سیم وہی چیز ہے ٹھیک ہے جو یہ دیکھیں الٹی میٹم ریگولیریٹیز ٹو ویکس والا ٹھیک ہے سیم یہی چیز ہے اب مجھے یہی چاہیے تھا میں نے آپے کلک کیا آٹومیٹیکلی ساری انفرمیشن ایون یہ نام انیشل بیگ ایم بیگ وہاں پہ اویلیبل بھی نہیں تھا ٹھیک ہے جو انفرمیشن نکال زکا وہ نکال دی نکال کے یہ لگ آپ کو اویلیبل کر کے دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک ایک ایسی ویب سیٹ تھی جہاں پہ میرے پاس اس کا نام مجھے شو نہیں ہو رہا تھا کہ کس نے لکھا ہے لیکن اس میں یہ تھا اس سکریبر میں کہ اس نے مجھے اس کا نام بھی منشن کر کے دیا ٹھیک ہے چلیں اب ہم نے کیا کیا اس کو سائٹ سورس کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس APA سٹائل میں فٹ پانڈا والی بیگ ایم اس نے ہمیں سائٹ کر کے دی دی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگئی اس کا url بھی آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے لنک بھی آگیا اب ہم نے اس کو تیکسٹ سائٹیشن میں کیسے کرنا ہے یہ ایک ویب سائٹ کا لنک تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہ اس طرح ٹھیک سائٹیشن میں بھی دے دے گا ہم کو اب سب سے مزید کی بات کیا ہے کہ ہم APA میں ریفرینسز جو دیتے ہیں وہ الفابیٹیکل آرڈر میں ہوتے ہیں الفابیٹیکل آرڈر میں ہوتے ہیں یہ دیکھیں خود ہی الفابیٹیکل آرڈر میں آرہا ہے پہلے الیکزینڈر اشوک بیگ کے اب یہاں پہ کیا گیا وہ خود ہی ریفرینسز کو اسے سٹائل میں کر کے دے رہا ہے کہ آپ کو زیادہ وہ کرنے بھی نہیں پڑے گی مطلب اتنی زیادہ یہاں پہ آپ کو فیسلیٹی ہے اور وہ بھی بلکل فری ٹھیک ہے یہ ساری جیزیں اس طرح سے سیکونس میں آتی جائیں گی اور سیف بھی ہوتی جائیں گی آپ کے پاس تو یہ میں نے ایک ویب سائٹ کا لنک نکالا تھا اب ایک اور ویب سائٹ ٹائے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں کرتے ہیں یہ کراچی کی ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کا جو ہے وہ میں لنک کوپی کر لوں گی ٹھیک ہے اب اس میں ہیڈنگ دیکھ لیں کراچی وارٹر از انفٹ ٹو ڈرنک اب میں نے اس کا لنک کوپی کیا ہے اب اس کا لنک میں یہاں پیسٹ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اب جن میں نے اس کا یہ دیکھوں وہی چیز جو میں نے وہاں دیکھی تھی وہ میں نے یہاں پہ کر لی اب یہ آگئی اس کی ساری ڈیٹیل آگئی ٹھیک ہے ایئر بھی آگیا ڈرون بھی آگیا اس بندے کا نام بھی آگیا جس کی انفرمیشن تھی وہ ساری اس میں آگئی ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں اس میں آگئی اب اس کو سائٹ سورس کروں گی تو یہ میرے پاس ابراہیم کا آگیا ٹھیک ہے اب آپ کنفیوز مت ہو جائیے گا کہ مطلب ہمارا کام پہ اتنے ساروں میں کیونکہ جب وہ نیو سائٹیشن کر کے دیتا ہے تو دیکھیں ماں سے اس کو بلو بلو میں ہائیلائٹ کر دیتا ہے اب ٹیک سائٹیشن میں چاہیئے ٹیک سائٹیشن میں بھی آگیا ٹیک ہے اس میں آپ کو ڈان لکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ اکثر لوگوں کو نہیں سمجھ آتا تو وہ ڈان 2018-17 لکھ دیتا ہے لیکن اس بندے کا نام آگیا تو یہ اس طرح سے یہ سارے ریفرنسز آپ کے APA style میں آئے ہیں اور اس کو ٹیک سائٹیشن میں بھی آپ اس آپشن پہ جا کے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بالکل اس کے علاوہ بھی آپ نے ایک چیز دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں ایک چیز دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں اس اچھا آپ کے پاس یہاں پہ یہ آپ اس کو ایکسپورٹ ٹو ورڈ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو یہاں سے اٹھا کے ورڈ میں بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ٹیک ہے یہ APA 7th edition تھی ریفرنسز لسٹ کی جو میں نے آپ سے شیئر کیے بھی ٹوٹل پائے اب آپ اس چیز کا لازمی خیال رکھے گا کہ آپ جو چیز لے رہے ہیں آپ کو وہ کنفرم ایسا نہیں ہے آپ ویب سیٹ پہ جا کے جارنل آرٹیکل لنک دے رہے ہیں وہاں پہ سر تو کبھی بھی سرچ نہیں کرے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ بک پہ جا کے کسی ویب سیٹ کا لنک دے رہے ہیں تو اگر بک ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو سرچ کر رہے ہو وہ جارنل آرٹیکل ہے بک ہے اب جیسے یہ جارنل آرٹیکل تھا کسی جارنل میں لکھا ہوا ہے تو جب ہی میں نے اس کو وہاں پہ لکھا ہے جب تک آپ کو کنفرم نہیں ہوگا کنفرم ہو یا نہ ہو وہ آپ کو صحیح سے نکال کر نہیں دے گا وہ آپ کو انفرمیشن چاہے وہ صحیح پروائید نہیں کرے گا اب یہاں میں نے اس کو کیا ہے ایکسپورٹ ٹو ورڈ اب اس نے کہا میں نے اپشین بتایا کہ اس میں یہ بھی اپشین ہے کہ ایکسپورٹ ٹو ورڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دانلوڈیز رییڈی اب کیا کہہ رائے ہیں کہ آپ دانلوڈ ورڈ ایکسپورٹ کر لیں تو اس میں ہم کیا کریں گے اس کو برڈ میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں آپ کی یہ مشکل اس مشکل کا حل ہمارے پاس ہے آپ کو کو پوچھ کر زیادہ اور پریشانی نہیں فیز کرنی پڑے گی آپ یہاں سے ہی جو ہے وہ اس کو کوپی اور پیس نہیں کرنا پڑے گا یہاں سے ایکسپورٹ کرے گا یہ آپ کے پاس سیف رہے گا اب یہاں بکا ہے کہ your references will expire in 30 days 30 days enough ہے save your work by creating a free account آپ یہاں پہ اکاونٹ اپنا کریٹ کر کے اس work کو ہمیشہ کے لیے بھی سیف کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اکاونٹ نہیں بھی کریٹ کیا تو دیکھیں کتنی اچھی opportunity ہے کہ آپ کو 30 days کے لیے ویسے ہی یہ free provide کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ اور کیا سکتے ہیں اگر آپ اکاونٹ کریٹ کریں گے تو یہ اور بھی زیادہ اچھی چیز ہو جائے گی اب یہ کھل جائے تو میں آپ کو دکھا ہوں تک کہ یہ کھلنے کے بعد جائے گے کیسا اس کا وہ لوک آتا ہے آپ لوگ کو یہ بھی انتاغہ ہو جائے گا automatically generate ہوتے ہیں accurate references ہوتے ہیں آپ easily یہاں سے citation generate کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ فیسلیٹی اسٹوڈنٹ کے لیے اسٹوڈنٹ کے لیے کسی بھی پروفیشنلس کے لیے اور یہاں پہ جو طریقہ بھی بتایا ہے اس ویب سیٹ کے اوپر کیسے کرنا ہے لیکن وہ بہت جلدی جلدی بتا رہے ہیں تو یہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے کھلنے میں بہت دیر لگا رہا ہے کھل جائے تو میں آپ لوگ کو دکھا دوں اور اپنے ویٹیو کو تاتا بائی بائی بھول دوں تو ایڈونٹ نو آئے اسنی دیت کیوں رہا ہے تو یہ بہت ایزی پروسسس ہے یہاں سے آپ لوگ پلیجرزم بھی چیک کر سکتے ہیں اور آپ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ کو انفرمیشن چاہیے کوئی بھی ٹوپک آپ کو سمجھنا ہے تو آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں بہت اچھا گاید کرتے ہیں کوئی بھی اگر آپ کو کوئی بھی چیز کے بارے میں کچھ انفرمیشن چاہیے کچھ سمجھنا ہے کہ کوئی بھی چیز کے بارے میں کچھ سمجھنا ہے کہ کوئی بھی چیز کے بارے میں جتنی بھی اور ناولیج ہے تو آپ یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ ہمارے پاس دیکھیں کتنی بہترین سٹائل میں پہلے انہوں نے اوپر تھوڑی انسٹرکشن دی وی ہیں make sure that all sources you have used in your paper list is on the references page ٹھیک ہے یہ انہوں نے خود ہی ایک ریفرنس کا پیج بنا دیا اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے دیکھیں کتنی زبردست طریقے سے جتنے بھی میں نے یہاں سے پانچ نکالیتے ہیں وہ پانچ الفابیٹکل آرڈر میں اچھا الفابیٹکل آرڈر کیا ہوتا ہے کہ Alexander اب A کے بعد L پھر اس کے بعد S L پہلے آتا ہے S بعد میں آتا ہے تو A میں بھی الفابیٹک آرڈر ہونا چاہیے B میں بھی C میں بھی ایسا نہیں ہے A B C میں ہو A B C بھی سیکوئنس ہو اور A کے بعد جو الفابیٹس ہا رہے ہیں وہ بھی سیکوئنس وائز ہوں جیسے Alexander ہے تو A کے بعد L ہے تو وہ L والا ورڈ پہلے کیونکہ L پہلے آتا ہے اس کے بعد Ashok کیونکہ S اس کے بعد آتا ہے اس کے بعد میں رکھا ہے تو کتنے اچھے طریقے سے اس کو الفابیٹکل آرڈر میں اس کو یہاں پہ رکھا ہے Enable Editing کریں گے تو آپ خود سے اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ سکرائبر کا یہاں سے جوہے لوگوں بھی ریموو کر سکتے ہیں اور تھوڑی اس انفرمیشن یہاں پہ انہیں کیے کہ وہ پیج 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 ہمیشہ نیو پیج سے سٹارٹ ہونا چاہیے رائٹ آفتر باڈی تیسٹ اچھا یہ چیز یاد رکھیں کہ ہمیشہ ریفرینسز پیج 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 سٹر سٹر اس نے جنرator already applied the APA format to your reference list meaning the page start with section label references bold میں ہے اور سینٹر میں ہے دیکھیں bold اور سینٹر کر کے دیا ہے انہوں نے references are order alphabetically بالکل order alphabetically ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے an hanging indent of 1.1 slash 2 inch is applied اب انہوں نے hanging indent کیا ہے اگر آپ کی تیسیز میں research میں یا جس journal article پبیش کروا ہے وہاں پہ hanging indent نہیں ہے تو آپ اس کو skip بھی کر سکتے ہیں page number is in the top right corner page number یہاں پہ ہوتا ہے لیکن اکسر تیسیز میں باقی جگہوں پہ اس کو different جگہ پہ مانگا ہوتا ہے کنی پہ نیچے تو وہ requirement کے ساب سے اس کو آپ چینج کر جاتے ہیں still have question check out scraper article on formatting the references page اگر ابھی بھی آپ کے دماغ میں کوئی question ہے تو آپ کو ایکید بتا رہے ہیں کہ آپ اس link پہ کلک کریں گے اوپر پڑا دیا تو آپ کو اور جو confusions ہیں article on formatting the reference page اور انفرمیشن پتہ چڑے گی اب اس میں نے کہا don't forget to check your citation in text citation for accuracy ٹھیک ہے یہ بھی اس نے کہا کہ آپ لوگ اپنی in text citation accuracy بھی ہم سے check کروا سکتے ہیں need a little help scriber citation checker اب یہ سکرائبر آپ کو یہ opportunity بھی دیتا ہے کہ وہ citation checker بھی check بھی کر کے دیتا ہے can automatically analyze in your text citation for stylistic error and inconsistencies is presenting you with simple instruction that will help them out لیکن کہ وہ آپ کو یہ فیسلیٹی بھی دے ہے کہ آپ citation check کر سکتے ہو جس میں وہ آپ کی citation کو جو ہے stylistic error جو کے یا inconsistency ہوگی یا جو بھی اس کے اندر simple سی آپ کو instructions دے کے جو ہے اس کو fix کر دے گا یہ اگر آپ کو ایک سٹوڈینٹ یا سرچوریاں پروفیشنل اسیس کی free offer ہو رہی ہے تو why don't you avail it thank you so much for listening and giving your time